مووی کی سٹارٹ میں ہم ایک سیمنز نامی سولجر کو دیکھتے ہیں جو ائرپورٹ کے کنٹرول روم میں سب لوگوں کو مارنے کے بعد راکٹ لاؤنچر کو اپنے کنٹرول ملی لیتا ہے اس کے بعد وہ ایک پلین سے اترنے والے جو کہ اس کے ٹارگٹ سے راکٹ فائر کر کے انہیں مار ڈالتا ہے اور اسی دوران نیتی سے ایک آدمی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیمنز ایک آدمی وین کے انڈر کام کرتا ہے پھر ہم وین کو دیکھتے ہیں جو ایک کلاؤن سے باتے کر رہا ہوتا ہے اور یہ کوئی عام کلاؤن نہیں تھا بلکہ شیطان کی طرف سے بھیجا گیا ڈیمن تھا جس کا کام بورے لوگوں پر اپنا کنٹرول کر کے دنیا میں ظلم پھیلانا تھا اور ساتھ ساتھ شیطان کی مشن کو بھی آگے بڑھانا تھا کلاؤن وین سے بائیو ویپنز کی بارے میں پوچھتا ہے جو کلاؤن نے اسے بنانے کو کہا تھا وین کہتا ہے کہ اس کام میں تھوڑا ٹائم چاہیے دونوں وین کے پاس جاتے ہیں اسے کہتا ہے کہ اب مجھے یہ کام نہیں کرنا وین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایک آخری مشن کی بعد تمہارے ٹرانسفر کر دوں گا وہ سیمنز کو کہتا ہے کہ تمہیں ایک لوگیشن پر جانا ہے اور وہاں پڑے ہوئے بائیو کیمیکلز کو ڈسٹرائی کرنا ہے جو کہ ایک وائرس کیونکہ وہ کیمیکلز وائرس ایلیگل ہیں اور سیمنز اس ڈیل پر ایگری ہو جاتا ہے سیمنز اس لوگیشن پر پہنچتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ان کیمیکلز کنٹینر پر تو پہلے سے ہی بوم لگایا گیا ہے تب وین وہاں آ کر کہتا ہے کہ یہ ایک ایک ایکسپیریمنٹ ہے اور یہ ایکسپیریمنٹ وائرس کو چیک کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ وائرس کتنا پاورفول ہے یہ سن کر سیمنز کہتا ہے کہ میں اس لوگیشن کے اتنے سارے لوگوں کو مارنے نہیں دوں گا اور یہ کہہ کر وہ وین پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے لیکن تب بھی وین کی ایک پارٹنر سیمنز کی ٹانگ پر شوٹ کر کے اس پر فیول ڈال دیتی ہے اور وین سیمنز کے اوپر آگ لگا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس جگہ پر کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیمنز کی آنکھ ایک چرچ پر کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پوری باڈی جل چکی ہے اس وقت کلاؤن اس کے سامنے ہوتا ہے اور جب سیمنز جاگتا ہے تو وہ کلاؤن غائب ہو جاتا ہے سیمنز نیچے آتا ہے اور وہ آدمی اس کے سامنے ہوتا ہے وہاں پر سیمنز اور اس آدمی کے علاوہ اور بھی کافی لوگ تھے وہ آدمی سیمنز کو کہتا ہے کہ یہ بے گھر لوگوں کی اچھی جگہ ہے جہاں سب لوگ سکون سے رہ سکتے ہیں سیمنز اس کے باتوں پر دھیان نہیں دیتا اور اسے اگنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے سیمنز اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اس بلاسٹ کے بعد کیا ہوا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ ریسنٹلی کی ہی بات ہے لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ سیمنز مر چکا تھا اور سیمنز کے مرنے کے پانچ سال کے بعد شیطان نے اسے ڈیمن بنا کر دنیا میں بھیجا لیکن سیمنز اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا سیمنز اپنے گھر میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی گھر میں برڈے سیلیبریشن چل رہی ہے اور اسے یہ جان کر دکھ ہوتا ہے کہ اس کی فرینڈ اور وائف نے شادی کر لی ہے ان کی بیٹی سیمنز کو جھاڑیوں میں گیرا ہوا دیکھتی ہے وہ بچی اسے کینڈی دیتی ہے سیمنز کی وائف اس کی حالت دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے اور سیمنز کا فرینڈ اسے کہتا ہے کہ باہر چلے جاؤ سیمنز کی حالت ہی ایسی ہو گئی تھی کہ ان دونوں نے اسے نہیں پہچانا تھا پارٹی میں کلاؤن بچوں کو انٹرٹین کر رہا تھا کلاؤن سیمنز کو لے کر واپس اسی چرچ میں آ جاتا ہے سیمنز اپنی پوری باڈی میں جلن محسوس کر رہا تھا اور اسے کافی پین ہو رہی تھی وہ کلاؤن کو کہتا ہے کہ پلیز مجھے ہاسپیٹر لے جاؤ تب کلاؤن اسے بتاتا ہے کہ تمہاری پانچ سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہیل یعنی جہنم میں تم نے شیطان کی ساتھ ایک ڈیل بھی کی تھی کہ اگر تم اپنی وائف کو دنیا میں واپس جا کر دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں شیطان کی آرمی کو گائیڈ کرنا ہے اور وین کو مار کر اسے بدلہ لینا کلاؤن شیطان کی پلین کو آگے بڑھاتے ہوئے سیمنز کو بھڑکاتا ہے کہ تمہاری وائف تم سے پیار نہیں کرتی اور تمہاری فرینڈ نے تمہاری ساتھ دھوکہ کیا تمہاری ساتھ اچھا نہیں کیا اور تمہاری وائف سے شادی کر لیے اور اس سب کے پیچھے وین کا ہاتھ ہے کلاؤن سیمنز کو کہتا ہے کہ اگر تم وین کو مار ڈالو گے تو میں تمہیں ہر وہ چیز دوں گا جو تم چاہو گئی یہاں تک کہ تمہاری وائف بھی سیمنز کو تو ان باتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور کلاؤن سیمنز کو اسی کی قبر پر لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم خود ہی اپنی قبر کو کھو دو سیمنز کو قبر میں اس کا اپنا لوکٹ مل جاتا ہے جس میں اس کی اور اس کی وائف کی پچھر تھی یہ دیکھ کر وہ کافی موشنل ہو جاتا ہے اور کلاؤن از یو جل اس کی فیلنگز کا مزاق بنا رہا تھا گصے کی وجہ سے سیمنز کلاؤن کو مارنا چاہتا تھا لیکن نہیں مارتا کیونکہ اس کی باڈی میں اتنی پین تھی کہ وہ ٹھیک سے موو بھی نہیں کر پا رہا تھا اور اچانک سے سیمنز کی پوری باڈی کی الگ الگ پارٹس پر سپائکس نکل جاتے ہیں اور پروٹیکشن کے لیے ایک آرمر سوٹ پوری باڈی کو کور کر لیتا ہے کلاؤن میجیکل ورڈز بول کر اس کے سپان ہونے کا ثبوت دیتا ہے کیونکہ وہ شیطان کی آرمی کا سینئر ہوگا سیمنز اس لوکٹ کو اپنے چسٹ پر رکھتا ہے اور وہ لوکٹ وہ آرمر سوٹ نکل جاتا ہے کلاؤن سیمنز کو کہتا ہے کہ اپنے مشن پہ جاؤ اور کام ختم کرو ورنہ میں تمہارا گلہ کار دوں گا اور سارے ڈیمنز مر جائیں گے اور وہ دونوں واپس چرچ میں آ جاتے ہیں سیمنز وہ ان کو مارنے کے لیے جانے لگتا ہے لیکن وہ ہی آدمی اس کے سامنے آ کر اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں میں بھی پانچ سو سال پرانا سپاون ہوں سیمنز ایک بار پھر سے اس کی باتوں کو اکنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے سیمنز ہیڈ آفیس جاتا ہے اور گارڈز کو مارنے کے بعد وہ آرمی فیکٹری سے ویپنز جرا لیتا ہے دوسرے طرف وین اپنی پارٹنر کو اپنا پلین شیئر کرتا ہے کہ میں ایک وائرس بھی بنا چکا ہوں اور وائرس کے کیور کی ویکسین بھی بنا چکا اور پورے دنیا میں وائرس پھلانے کے بعد اس وائرس کے کیور کی ویکسین اسی کو ملے گی جو اس کی بات مانے گا اور اس طرح وہ پوری دنیا پر حکومت کر کے راج کرنا چاہتا تھا سیمنز کا فرینڈ وین سے کوئی ضروری بات کرنے آتا ہے اور وین اسے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تمہاری وائف اور بیٹی کی جان خطرے میں ہے اور کہتا ہے کہ اس اجنسی کو میں اپنی مرضی سے چلانا چاہتا پیر یہ دونوں اس جگہ سے نکل کر ایک پارٹی میں آ جاتے ہیں سیمنز کے فرینڈ کو کال آتی ہے کہ فیکٹری سے گنز چوری ہو گئی ہیں اور وہ وین کو لے کر نکلنے لگتا ہے اور بیلڈنگ کی چھت کا کانچ توڑ کر سیمنز نے جیا جاتا ہے اور وہ وین کو گصے میں آ کر اپنے بارے میں بتاتا ہے اور سیمنز اپنے فرینڈ کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دوست ہونے کی بابا جوت بھی تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا وہ کہتا ہے کیوں کہ تمہاری ڈیتھ کے بعد تمہاری وائف بالکل اکیلی ہو گئی تھی یہ بات سن کر سیمنز اپنے فرینڈ کو چھوڑ دیتا ہے اور وین کو مارنے لگتا ہے تب ہی وین کی ساتھی فرسٹ فلور سے سیمنز پر گولی چلاتی ہے اور سیمنز کی باڈی پر گولی سے بنا ہوا زخم اپنے آپی ریجنریٹ ہو جاتا ہے اور سیمنز اس جگہ پر آ جاتا ہے جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی جس نے گولی چلائی تھی وہ لڑکی سیمنز کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور آرمر کی بیلٹ پر لگی ہوئی سکل نیچے گرتی ہے اور اسے روک لیتی ہے اور سیمنز اس لڑکی کو مار ڈالتا ہے اس لڑکی ایک ڈیڈ باڈی کے پاس کلاون آتا ہے اور سیمنز کو شاباش دیتے ہوئے کہتا ہے بریلینٹ جلدی سے وین کو مار ڈالو لیکن تب ہی میلٹری آ کر اس پر فائرنگ کرنے لگتی ہے سیمنز کڑکی سے نیچے گرنے لگتا ہے لیکن اس کی آرمر سے چارچینز نکلتی ہیں اور اسے گرنے سے روک لیتی ہے اور اس کی ہاتھ کا سٹرکچر ایسا بن جاتا ہے کہ وہ بیلڈنگ کے اوپر چڑھ سکتا ہے اور وہ بیلڈنگ کے پیلر کے پاس شکر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی شیپ ایسی بن جاتی ہے کہ پولیس آفیسرز اسے دیکھ ہی نہیں پاتے لیکن وہاں سے نکلتے وقت ایک پتھر ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے اور پولیس کو پتا چل جاتا ہے کہ سیمنز وہاں پر ہے اور وہ اس پر اندھر دون فائرنگ کرنے لگتی ہیں سیمنز سپاؤن وہاں سے گرنے لگتا ہے لیکن اس کی پاور اسے وہاں سے اڑا کر لے جاتی ہے اور چرچ میں لے آتی ہے کلاؤن وین کو سیمنز سے پچنے کی ایک سیکرٹ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے ایک ڈیوائس کو اپنے ہارٹ میں فکس کروانا ہے جس کا کنیکشن اس کیمیکل وائرس بومب سے ہوگا اور اگر تمہاری ہارٹ بیٹ ایک سیکنڈ کیلئے بھی بند ہو گئی تو وہ بومب بلاسٹ ہو جائے گا شیطان کلاؤن کو ہیل میں بولاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے کام کو ٹھیک اور جلدی سے کرو کلاؤن شیطان کو کہتا ہے کہ میں سینئر اور ایکسپیرینس ہوں اور میں کئی سالوں سے شیطان کے لیے کام بھی کر رہا ہوں تو اسی لیے شیطان کی آرمی کو گائیڈ کرنے کی ریسپونسیبیلیٹی میری ہونے چاہیے نہ کہ سیمنز کی شیطان کہتا ہے کہ نہیں وین کو تو سیمنز ہی مارے گا اور وائرس کی وجہ سے لوگ مریں گے جس سے شیطان اپنے مشن میں کامیاب بھی ہو جائے گا اور اسی لیے تم نہیں سیمنز ہی میرا یہ کام کرے گا دوسرے طرف وین آپریشن کروا کے اس ریمورڈ ڈیوائس کو اپنی ہارڈ میں فکس کروا لیتا ہے چرچ میں کلاؤن سیمنز کے پاس آتا ہے اور سیمنز کو پتا چل چکا تھا کہ کلاؤن نے سیمنز کو مارنے کی ٹرک وین کو بتائی تھا کہ ہیل اور ہیون یعنی جنت اردوزک کی فائٹ میں سیمنز ہیل کی آرمی کو ٹرین کرے سیمنز کہتا ہے کہ میں ہیل کی آرمی کو تو ٹرین نہیں کروں گا یہ سن کر کلاؤن کو غصہ آجاتا ہے اور وہ اپنے اصلی روپ میں آ چکا تھا اور اس کا اصلی روپ وائولیٹر تھا جو کہ کافی خطرناک اور شیطان کا فیورٹ تھا اور یہ بہت زیادہ پاورفول ہے اور کئی سالوں سے شیطان کا کام کر رہا ہے سیمنز کلاؤن پر گولی چلاتا رہتا ہے لیکن اس پر گولی کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور کلاؤن سیمنز کو ایک ہاتھ سے ہی پکڑ لیتا ہے تب سیمنز کی باڈی سے سپائکس باہر آتی ہیں اور کلاؤن اسے چھوڑ دیتا ہے گرنے کی وجہ سے سیمنز کی باڈی میں گیٹ کے راڈ گز جاتے ہیں اور کلاؤن واپس اپنی اصلی روپ میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جلدی اپنا کام کرو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہاری وائف کو مار ڈالوں گا اور جب کلاؤن چلا جاتا ہے تو وہ آدمی یعنی وہ سپاؤن گیٹ سے نیچے اتارتا ہے سیمنز کو سیمنز اپنی گن لینے کیلئے چرچ کی اوپر جاتا ہے سپاؤن کہتا ہے کہ ان گولیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے وہ آدمی یعنی سپاؤن سیمنز کو ریلیکس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنے بتلے کو بھول جاؤ اور صحیح راستے پر آ جاؤ اچھی راستے کو چوز کرو اور ایک اچھا انسان بن جاؤ اور یہ بھی سکھاتا ہے کہ آرمر کو کیسے یوز کیا جاتا ہے سیمنز ان گن کو سپاؤن کی پاس چھوڑ کر اپنی وائف کے گھر کی طرف نکل پڑتا ہے لیکن راستے میں کلاؤن ایک ٹرک سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور سیمنز اپنی پاور سے بھائی کو ایسا بنا لیتا ہے کہ کلاؤن کی طرف سے پھینکے گئے گرینٹس اس پر اثر نہیں کرتے پھر کلاؤن ٹرک سے آئل پھینک دیتا ہے جس میں سلپ ہونے کی وجہ سے سیمنز گیر جاتا ہے کلاؤن ٹرک لے کر تیزی سے اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے سیمنز اپنی پاور کا یوز کر کے ایک ایسے رکاوٹ بنا دیتا ہے اس سے ٹکرانے کی وجہ سے کلاؤن کا ٹرک بلاسٹ ہو جاتا ہے دوسرے طرف سیمن کا فرینڈ وین کے پلان کی بارے میں پوری طرح سے جان چکا تھا اور تب ہی وین ان کے گھر میں آ جاتا ہے اور ان سب کو پریزنر بنا لیتا ہے اور تب ہی وہاں پر کلاؤن بھی آ جاتا ہے تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد سیمنز بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے سیمن کی وائف کو باندھا ہوا تھا وین سیمنز کی وائف پر چاکو سے سٹیپ کرتا ہے سیمنز وین کو پھینکتا ہے اور ایک روم کا دروازہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس روم میں سیمن کا فرینڈ اور اس کی بیٹی بندے ہوئے تھے سیمنز غصے میں آ کر وین کو مارنے والا ہوتا ہے وین کہتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو یہ بچی بھی وائرس کی وجہ سے ماری جائے گی سیمنز اپنی پاور کا استعمال کر کے وین کی ہارٹ میں لگائی گئی وہ ڈیوائس باہر نکال دیتا ہے اور اسے ڈسٹرائی کر دیتا ہے اور وین کو بھی چھوڑ دیتا ہے سیمنز کی وائف کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ چاکو سے سیمنز پر اٹیک کر دیتی ہے اور یہ سیمن کی وائف نہیں تھی بلکہ یہ کلاؤن تھا جو سیمن کی وائف کی روپ میں وہاں آیا تھا اور کلاؤن سیمن کی وائف کو آگ سے باہر نکالتا ہے سیمن کا ساتھی وہ سپاؤن کلاؤن پر اٹیک کر دیتا ہے اور کلاؤن جلدی سے بھاگ کر آگ میں چلا جاتا ہے کلاؤن نے اس فائر پلیس کو ہیل کا دروازہ بنا دیا تھا سیمنز اور اس کا ساتھی سپاؤن ہیل جاتے ہیں اور وہ کلاؤن اور شیطان کی آرمی سے لڑنے جا رہے تھے ہیل میں کلاؤن سپاؤن کو مارنے ہی والا ہوتا ہے اور سیمنز اپنی آرمر کی چین سے کلاؤن کو پکڑ لیتا ہے اور خود بھی وہ کلاؤن کے پاس آجاتا ہے اور کلاؤن کی گلی پر اپنی ہاتھ سے سپائک گھسا کر اسے مار ڈالتا ہے لیکن اس سے کلاؤن مرتا تو نہیں ہے لیکن غائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان دونوں کے سامنے شیطان اور اس کی پوری آرمی آتی ہے سیمنز اپنی پاور کا استعمال کر کے آرمی کے کچھ شیطانوں کو مار ڈالتا ہے اور سپاؤن کو لے کے واپس اپنی وائف کے گھر میں آجاتا ہے یہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں کہ تبھی پیچھے سے آ کر کلاؤن سیمنز کو پکڑ لیتا ہے کلاؤن سیمنز کی سر کو نگلنے ہی والا ہوتا ہے کہ سیمنز اپنی سر سے سپائک نگالتا ہے اور آرمر کی چین سی کلاؤن کا گلہ کارا ہے جسی کلاؤن مر کر ہیل میں چلا جاتا ہے سیمنز کا فرینڈ سوشل میڈیا پر فین کی ریالٹی کھول دیتا ہے اور وین کو آریسٹ کر لیا جاتا ہے سیمنز اپنا لوکٹ اپنی بیٹی کو دیتا ہے اور خود چرچ چلا جاتا ہے اور اب کی بعد وہ ڈیسائٹ کر لیتا ہے کہ وہ انسانوں کی اسی طرح ہیلپ کرے گا دنیا کی رکھوالی کرے گا اور اس کا مشن پورا ہوتے ہی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تھینکس فور وات